کرزہ بیسے لیے بری چیز ہے لیکن آئی ایم ایف کا کرزہ تو بہت ہی بری چیز ہے کیونکہ وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دیتے وہ آپ کو برباد کرنے کے لیے دیتے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ ایک بار پھر سے حساب نہیں آگیا ہے اور آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ بجلی اور گیسی قیمتیں بڑھائی جائیں اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے سرکولر ڈیٹ اور بجلی کی نقصانات بھی کم کرنے پر زور دیا ہے جو ٹاگر دیا گیا ہے پاکستان کو وہ یہ کہا گیا ہے کہ جولائی سے سپٹمبر کے درمیان پاکستان نے ایک ہزار ارب روپے اکٹھا کر کے آئی ایم ایف کو ریٹرن کرنا ہے اس قسم کے جو ٹیکسز ہیں اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے لیکن حکومت آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ماننے کے لئے راضی ہوتی ہے نہیں اس پر بات کر لیتے ہیں ناصر بی چکتائی صاحب آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ مانے گی آئی ایم ایف کی شرائط کو اس ڈیو مور کے مطالبے کو دیکھیں گورنمنٹ نے وہ ہائیدہ کیا ہوا آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر اور جب بھی آئی ایم ایف شرط لگاتی ہے تو وہ اس کے اپنے مفاد میں ہوتی ہے کہ یہ اتنا ٹیکس لگا دیں کہ میرا قرضہ واپس کر سکیں وہ گارنٹی لیتی ہے اس بات کی کہ آپ قرضہ واپس کرنے کے لئے اقدامات کریں گے تو حکومت کو جو اقدامات تجویز کی آئی ایم ایف نے حکومتیں وہ کرنے ہیں چاہیں نہ چاہیں روئیں گائیں کچھ بھی کریں ماضی کی حکومتوں کو برا بھلا گئیں بہتر سال کے نظام کو برباد کر دیں برا لیکن کرنا وہ یہ آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے تھے دیر سے گئے تاکر سے گئے یہ ایک الگ بیعث ہے لیکن جب آئی ایم ایف آتی ہے تو اپنے ساتھ بھی ایک بندل آتی ہے کنڈیشنز کا شرائط کا کہ آپ کے آت میں یہ ہتھکڑی ہوگی تو ہتھکڑی ہم نے پہن لی ہوئی ہے ہم نے پہن لی ہو مجبوری ہے ہماری اور درست پہن لی ہوئی ہے ہم نے اگر ہم نہیں پہنتے تو ہمارا حال بہت برا ہوتا تو اب وہ شرائط جو ہیں وہ تو ماننا پڑیں گے آپ کو ہر صورت میں بجلی ہو پانی ہو گیس ہو انکم ٹیکس کا اضافہ ہو ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو ٹیکس ریفارمز ہو ابھی تک آپ ٹیکس ریفارمز نہیں کر پائیں ایف بیا کے ریفارمز نہیں کر پائیں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں لیکن ایم ایف اس پہ بنی مانے گی کہ آپ پہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ کم کر دیں یا ان میں اضافہ نہ کریں تو جس حساب سے جس ریشوں سے انہوں نے آپ سے کہا ہے وہ بڑھائیں کراچی کو بڑھا چکے ہیں آپ اور بڑھا دیں کراچی میں آپ بجلی کا نرخ جو ہے اور گیس کا نرخ اور اس کے بعد آنے والے وقت میں لاہور کو بڑھے گا اور پھر پورے ملک کا بڑھ جائے گا تو یہ ہونا ہے اب کوئی کسی پردے میں کرے اس کو دکھ کرے چھپکے کرے ہمیں منع کرے کہ ہم نہیں کریں گے کرنا تو ہے انڈر ہینڈو یا اوڈ ٹی بلو مونہ ایم بیسی نے بھی کہا کہ گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے موہدہ کیا ہوا ہے میں ایک پوائنٹ یہ آپ پہ ایڈ کر دوں کہ اگر موہدہ آئی ایم ایف سے ہے تو ایک وعدہ عوام سے بھی ہے اس سال کے بجٹ میں کیا گیا کہ ڈیسمبر دوہزار بیس تک اب بجلی اور گیسی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تو بتائیے پھر مانے کی مطالبہ آئی گورنمنٹ جی بلکل ذریعہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے اچھا ریمائنڈ کر آیا ہے اور میں امید کرتی ہوں اور انشاءاللہ بس کیا میں بولوں کہ آپ کے وعدے پر کو وہ زیادہ وفا کریں اور ایم ایف کے وعدے کو کم وفا کیا جائے لیکن بات یہ بلکل درست ہے آئی ایم ایف اپنے ساتھ ایک شرائط کا امبار لے کے آتا ہے آئی ایم ایف کا سائیکل اس دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جس دیل میں ہیں اس میں شرائط اور مشکل ہیں اور کافی ویل گراؤنڈز پہ ہیں پاکستان ایف ایٹی ایف کی تلوار ہلک ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے آئی ایم ایف اس دفعہ بڑا ویٹیج دے رہا ہے یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ جی ایف ایٹی ایف نے آپ کو یہ کہا ہے تو وہ کہا ہے بغیرہ بغیرہ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی ان کو کرنا پڑے گا اگر یہ اصلاحات نہیں کرتے ہیں تو ان کو اسی طرح سے ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ انڈریکٹ ٹیکس کا انحصار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آرہا آلریڈی کوئی دو سو بارہ فیصد تک میرے خیالہ گیس کے نرخ بڑھ چکے ہیں کیونکہ جو سبسٹی پہلے تھی وہ ویڈراؤ کی تھی اور پہلے جو ٹائیڈیز رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو ہم کسی طرح آمادہ کر لیتے تھے کہ جی یہ سبسٹی انٹیکٹ رہ لیتے ہیں جنرل صاحب مونک کے رئیے پرائم منسٹر آٹومینٹیکلی ایک اندیا دے چکے ہیں عوام کو وہ پریکسکلی بھی ایسے ہی کریں گے مالنے کی مطالبہ آئی ایم ایف کا دیکھیں ذریعہ یہ غلطی وہاں سے ہوئی یا ہوتی ہے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کرزہ بیسے لی بری چیز ہے لیکن آئی ایم ایف کا کرزہ تو بہت ہی بری چیز کیونکہ وہ کسی بھی ملک کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دیتے ان کے تین چار مطالبے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنے جو ایسیٹ سن کو پیچیں یعنی پرائیوٹائزیشن کو تیز کریں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بجلی اور گیس وغیرہ کی چینوں ان کی قیمتیں بڑھائیں جب آپ ان کی قیمت بڑھاتے ہیں تو آپ کی کسٹ اور پرڈکشن فیکٹریز میں بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس پیٹ جاتی ہیں کیونکہ انڈرائشنل مارکٹ میں آپ کمپیٹیبل نہیں رہتے ہیں پھر وہ آپ کو کہتے ہیں اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی بینکوں میں جب آپ بڑھاتے ہیں تو وہ بیزنس جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ قرصہ بڑا مہنگا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہمارا دیبل ڈیجٹس میں اور بڑے زیادہ ریٹس تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دور آپ کو ٹیکس ریفارم کے نام پہ وہ کہتے ہیں اڈیشنل ٹیکس لگائیں ان کو غرض ہوتی ہے صرف آپ سے اپنے پیسے وصول کرنے اس سے یہ غرض نہیں ہوتی ان کی کہ یہ قرصہ جو دیا ہے اس سے کوئی ان کی فلاہ و بحمود کا کام ہوگا وہ تو خلطہ دیں تو آپ کی جب ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھیں گی کاروبار بھی آپ کا ایکسپینڈ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے مارک اپ ریٹ وغیرہ اس طرح کے ہیں تو پھر لے دے کے آپ لوگوں کی جیبوں سے نکالیں گے اس کے علاوہ تو حالی کوئی نہیں تو آج نہیں بڑھائیں گے تو کل بڑھا دیں گے یہ بڑھیں گے صحیح اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو کرزہ لیا وہ آپ نے ادا کرنا ہے اور وہ جن سے لیا ہے وہ آپ کو اپنی پیانز ہوئے ہیں وہ وطا رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے واپس یہ یہ کام کریں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ آپ پیسہ کٹھا کریں تو یہ ایک مسئلہ ہے جہاں پہ میرا خیال ہے کہ قیمتیں بڑھیں گے اس میں دوسرا حال یہی تھا کہ اگر پاکستان کے عوام جو ٹیکس چوری کرتے ہیں اگر وہ ٹیکس دینا شروع کریں اور جو پیرلل ایکانومی ہے اس کو ڈسکاریج کریں اور وہ لوگوں کو اکل ہو اتنی کہ ایلٹی میٹلی یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے یہ بوجھنی ضریف لوگوں پہ آتا ہے جو بیچارے دینے ہیں پہلے سے ٹیکس ہوگا اگر سارے دینے شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے یہ چیزیں نہ کرنے پڑے لیکن فیلان یہ صورتح آل نظر نہیں آتی میرا خلد کو بڑھانی پڑے گی بہت بھی رزیسٹ کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ بڑھانی پڑے گی رزیر اومی صاحب دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کے وقت جو جو شرائط اور جو سمجھوتے کیے پاکستان کی گورنمنٹ نے اب ان کے ساتھ وہ باؤنڈ ہیں کہ ان کو ان کے اوپر ڈیلیور کرنا ہے گرچہ کہ حالات بدل گئے ہیں سال بیس بیس میں کوویڈ نائنٹین اور جو معاشی جو سلو ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد اس میں بالکل گنجائش ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت بہ آسانی سے یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان میں چونکہ پیداوار ہی کم ہے اور شرائط ترقی اتنی گری ہے کہ اس حساب سے ٹیکسز جو ہیں وہ نہیں جمع کیے جا سکتے دیکھئے ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ اب تب ہی کلیک کرتے ہیں کہ جب آمدنی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہو اور بڑھ رہی ہو یا کم اس کا ہمارا گروت ریٹ پوزیٹیو میں ہو اس وقت تو خود سرکاری آدادو شمار کے مطابق منفی میں ہیں منفی جو بھی منفی چاریاں پانچ پوائنٹ چاریاں پانچ ہے منفی یعنی کہ گروہ نہیں کر رہا تو اس لیے اس کو بالکل جو ہے منوان بلکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ان سے ہماری جو ٹیم ہے معاشی مینجمنٹ کی فائنانس منسٹری کی اور دیگر اس میں جو لوگ ہیں ان سے ان کو رین نگوشیٹ کرنا چاہیے اور میرے خیال سے کہ یہ ممکن بھی ہے کہ ہو بھی پائے گا کیونکہ آئی ایم ایس کو خود اس چیز کا اعتمال ہے کہ یہ وہ والے حالات نہیں ہیں کہ جہاں پہ پرانے کیے گئے ٹارگیٹس جو ہیں وہ آج بھی ویلیڈ ہو کیونکہ اگر یہ ٹارگیٹس پہ ان پہ عمل کرنا کیا ہم نے دباؤ میں تو پھر تو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا بلکہ ایک بار پھر ایک بار پھر جو ہے وہ حکومت کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی دیکھئے ابھی تک دو سال ہو چکے ہیں اور دونوں سالوں میں ایف بی آر کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ نہیں میٹ کیے گئے کوویڈ نائنٹین تو ابھی سال فروری کے مارچ میں یہاں پر اس کا اثر شروع ہوا اس سے قبل بھی جو ٹارگیٹس تھے ایف بی آر کے وہ نہیں ملے جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا پوائنٹ یہاں سے بھی ویلیڈ ہے کہ نہ صرف عام عوام کو اس نے لقصان ہوگا بلکہ بزنس ایکٹیوٹیز پہلے سے زیادہ متاثر ہوں گی ابراہیم آپ کو پوائنٹ کیا اس پر دیکھیں جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت کا یہ موقف تھا کہ انہیں بہت برے حالات میں معیشت ملی اور انہوں نے کہا کہ کردوں کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہے اور ہمیں اصلاحات لے کے آنی ہیں اب پہلا پورا سال انہوں نے کہا کہ ہم اصلاحات کریں گے اور اس میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کے بعد ایک سال کے بعد ہماری ایکانومی ٹیک آف کرے گی اور لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا اب وہ جو پہلا ایک سال تھا جس میں ریفارمز ہوئیں اس کے دوران ہم نے دیکھا بجلی گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ دو سو تین سو فیصے تک بڑھ گئیں سبسیڈیز ساری ختم ہو گئیں لوگ فائنانشل ڈسیپلن تو شاید حکومت لے کے آئی ہو لیکن اس فائنانشل ڈسیپلن کے دوران بہت سے لوگ بے روزگار بھی ہو گئے لیکن پھر ہم نے دیکھا دوسرے سال کے اندر بھی وہ ٹیک آف ایکانومی کا ہمیں اب تک نظر نہیں آیا دو سال کمپلیٹ ہو گئے اور ابھی بھی وہ ریفارمز کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اب حکومت جو آپ کو میکرو جو انڈیکیٹر دکھاتی ہے مثال کے طور پر کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو گیا ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں آپ کا ذرہ مبادلہ جو ہے وہ ریکارڈ اب بن رہے ہیں جو پاکستان میں آ رہا ہے لیکن عوام دیکھتے ہیں کہ ان کو گراؤن پر کیا مل رہا ہے یعنی مایکرو لیول پر کچھ نہیں ہو رہا مایکرو لیول پر یہ جو بڑے فگر ہمیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اب دو سال آپ کے ریفارنس پر گزر گئے لیکن عوام کو گراؤن کے اوپر جو ہے وہ ریلیف نہیں مل رہا دو سال کے بعد بھی حکومت کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں پہلے ہی مہنگائی سے پہ روزگاری سے اور جو ایکانومی کے حالات ہیں اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو وہ مزید بوجھ نہیں جالے گی اور پاپولر پولٹکس کی جانے جائے گی یہ نہیں مانے گی کیونکہ حکومت کی طرف سے بجلی اور گیس قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا